اگر آپ کو دلی کی جان دلی کی شان آپ کا اپنی عورتی بھائی جان دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک ایسا مددہ رکھنے والے ہیں ایسی بات کرنے والے ہیں جو آپ کے لئے بہت ایسی دو تھوڑی دن کی بات ہے مسکل سے پانچ منٹ کا ہی میں وقت لوں گا آپ سے پانچ منٹ کے اندر پر ساری بات کلیر کروں گا آپ اس ویڈیو پر بنے رہیے اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں اور اس ویڈیو کو جو ابھی آپ نے ویڈیو پر صورت میں دیکھا وہی ویڈیو آگے ہے اسی کے بارے پر بات کی گئی ہے تو چلی ہم سرو کرتے ہیں اپنی بات کو ہم آپ سے یہ کرنے چاہتے ہیں کہ دوستو میں ایک ایسی جگہ سے گزرنا تھا جہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سارے مزدور جہاں نوکری وغیرہ کرتے ہیں کم کچھ ہی کماتے ہیں سو روپے دو سو روپے روز کی دخلی کرتے ہیں ان کے بھی بچے ہیں ہم تو اپنے لئے ہم نے رمضان عمارک مہینے میں کوئی عبادت کری نیکی کری کچھ بھی کرا اور جو بھی کچھ کیا اس کے چادہ ہی ہم نے اپنے لئے اپنے لئے نیا کرتا پیزامہ بڑھایا نئی کپڑے سے لوائے اپنے بچوں کے لئے اپنے ضرورت مند کے لئے ہم نے بہت کچھ کیا لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ جو بھی ضرورت مند ہے جنہیں اس پیسے کی صادق سے ضرورت ہے کہ ہم ان کی برد کریں دوستو میرے پیارے بھائیوں اور اگر آپ میری لڑکیاں بہنے بھی دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مہینے میں رمضان ورک کے مہینے میں جتنا بھی صدقہ زکار نکالا ہے وہ ان لوگوں تک پہچائے ان مستحید لوگوں تک پہچائے جس کی ان کو ضرورت ہے کہ ایسے انسان کو نہ دیں جو کی صرف کھا لیں لے لیں اور اس کے بعد آپ کا شکر تو آپ کو ٹھانکی والا دھوڑو آپ کے لئے دعا بھی نہ کر دکھیں تو یہ صدقہ زکار جو بھی آپ کا ہے رمضان ورک مہینے کا یہ اس کو دیں جس کو اس کی ضرورت ہے دوستو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں نے اس دن جب میں ایک سڑک پر جا رہا تھا میں نے ایک راقتے میں ایک ایسے فقیر ایسے فقیر نہیں کرتا اس کو ایک ایسے سکس کو دیکھا جو بیچارہ بہت ہی غزب تھا فٹے پرانے کپڑے پہنے تھا جس طرح میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھایا تھا اس ویڈیو میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بچہ تھا یہ ویڈیو ایک کلپڑا کا ویڈیو ہے لیکن یہ کہنا کہیں سے ریالٹی سے بھی میچ کرتا ہے کسی طرح سے میں نے وہ منظر دیکھا جو میں آپ کے سامنے دکھانے نہیں سکا وہ میں کیمرے میں ریکارڈ نہیں کر سکا اور میں دل سے اس کے لئے بہت زیادہ تخلیف ہوئی بہت زیادہ دلد محسوس ہوا کہ ہم لوگ اپنے لئے تو کتنے اچھے سے اچھا کپڑا خریدتے ہیں کچھ اچھے سے اچھا پہنامہ خریدتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے تو میرے پیارے دوستوں میں آپ لوگوں سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا صحص کا ضرورت جو بھی کچھ ہے جو بھی دینا ہے وہ ایسے لوگوں کو دیں جو اس چیز کی ضرورت مند ہے جو اس چیز کے لئے مستخد ہیں ایسے لوگوں کو بالکل نہ دیں جو آپ کو لے لیں اور آپ کی پیسر چار باتیں آپ کو برائی لکھریں ایسے لوگوں کو بالکل نہ دیں جن لوگوں کے پیٹ بھرے ہیں ان لوگوں کا پیٹ بلکل نہ بھریں ان لوگوں کا پیٹ بھننے کی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسا ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس محفل میں اس مارکٹ میں بیکار ہو چکے ہیں جو کی بھیگ کے نام پر جو آپ سے لیتے ہیں وصولتے ہیں اس کا غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس پیسے کا غلط اتمال بھی کرتے ہیں کچھ ایسے فقیر بھی ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ فقیر تفیر نام کی ہیں بلکہ ہر ہم سے زیادہ اچھے ہیں تو میں لوگوں تو کہنے کا مطلب سے سناتا ہے کہ ایسے لوگوں کی مرد کریں جو ان کے حق دار ہیں جو ان لوگوں کے ان کو ضرورت ہے تو میرے پیارے بھائیوں کہنے کی بات یہی ہے کہ ہم اپنے لئے بہت اچھے سے اچھا خریدتے ہیں پر ہم اپنے سکات کو ہم ایسے دیتے ہیں جیسے کہ ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے کب بات مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں آپ سب لوگ جتنی بھی زیادہ ہو سکے عبادت کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ لگوں کے سب کے تمام حاجتیں دعا فرمائے کل انشاءاللہ عید الفطر کا دن ہے عید الفطر کے دن میں اپنے دن کے صورت کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگ اپنے اپنے جو بھی صدقہ فطر جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ ان مستحید لوگوں تک پہنچا دیں جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے آپ کی وجہ سے کسی کے گھر چل جائیں گے کسی کے مستحید جائیں گے آپ کو بھی جو باقی بتانے والا تھا وہ یہی تھا کہ میں ایک راہتے تھے جو بچھر رہا تھا جہاں پہ میں نے ایک مزدور باپ کو دیکھا جو فٹحال تھا جو کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور میں نے اس بچے کو جت کرتے دیکھا بھی اپنے عبور سے جت کر رہا تھا گی باپا مجھے ایک نئی شرٹ دلا دوں اور اس کے باپا کے پاس صرف سو روپے تھے اور سو روپے کے وقت میں اس کو ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی ٹی شرٹ ملی جو کہ میں علی کو چلی تھی اور سیکنڈ انتی یا کسی کی اتران یہ کہہ سکتے ہیں تو میرے دوستو آپ لوگ نظر پیٹو پیسے کو اچھے تکیسے لگائیں اور عید کا مہینہ ہے عید کا دن ہے انشاءاللہ کل تو آپ لوگ کہنے کہ آج جب میں یہ ویڈیو ڈالوں گا تو عقید ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستو سب کچھ آئیں جارت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں یہ آپ کو ایک میسج ہے لیکن یہ آپ کے طرف سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اگر آپ اس کو جارت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے یہ اور آگے بڑھے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گی اور آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ اور لوگ بھی جو ایسے ہیں جو اپنا پیسہ جائز طور پر دینا تو چاہتے ہیں اگر وہ دے نہیں پاتے ہیں تو اپنا پیسہ جائز لوگوں تک پہنچا دیں جن کو ان کی ضرورت ہے آپ کے رحم سے آپ کے دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل قرم سے اگر وہ لوگوں کیلئی عید ہو جائے گی جن لوگوں کو اس وقت اس پیسے کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں ہمارے بھارت میں ہمارے انڈیا میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں جو بچارے بہت زیادہ قروت کی زندگی جی رہے ہیں تو ہم لوگوں تھوڑے تھوڑے سی ان کے لئے مدد کریں گے تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے ضرور وہ آگے بڑھ سکیں گے تو میرے بھائیوں دوستو میری بہنوں سے بھی میرے پیچھ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہیں گے تو اپنے گروہ میں سال آئیے اپنے گروہ میں پہنچائیے اگر آپ لوگ یہاں کریں گے اور تھوڑے تھوڑے پیسے سے ان کی مدد کریں گے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی ایک کو دیں کہ آپ ایسے لوگوں کو دیں جو آپ کے آس پاس ہوں آپ کے چاہیے آپ کے استدار ہو یا کوئی بھی ایسا ہو جو ایسا ہو جس کو اس پیسے کی ضرورت ہو اس کی اہمیت معلوم ہو آپ لوگ انہی تک وہ رقم پہنچائیں تو میں آپ سے کہنا یہی ہے آپ لوگوں کو میرے طرف سے این مبارک کو میری اور میری فیملی کی طرف سے این مبارک کو تو ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے تک کے لئے